موسیقی 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 ارون کیر جیوال سینٹر میں انتظام دیکھنے پہنچے اس موقع پر سواستہ منتری ستین رجین اور منیل سے سودیا بھی ان کے ساتھ تھے سی ایم نے سبھی سوویدھاؤں کی پرطال کی اور سینٹر میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کا دھیان رکھنے کے بھی نردیش شدی ہے پانسو بیٹ کے اس اسپتال میں اوکسزن سمیت علاج کے لیے استعمال ہونے والی مشینیں اور مریضوں کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے سوویدھائیں بھی رکھی گئی ہیں ساتھی مریضوں کو تناف سے مقت کرنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کے سوویدھا بھی موجود ہے سوویدھائی سسنگ ویاس اور بھارت سرکار کے سیوگ سے دلی کو ایک اور بڑی سینٹر ملا ہے سردار پٹیل کوویڈ کیئر سینٹر چھترپور جو یہاں پر آج سے شروع کیا گیا یہاں پر پانسو بیڈ کا کوویڈ کیئر سینٹر ابھی فیلحال شروع کیا گیا دو سو بیڈ آئی سی ایو کے بھی لگائے جائیں گے حالانکہ یہاں پر سیدھے آنے پر داخلہ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو یہاں پر آ کر پہلے لوگوں کا کہا گیا ہے کہ پہلے وہ اپنا ریجسٹریشن کروائیں اور ریجسٹریشن جو ہوگا وہ ان کے ڈسٹرکٹ میں ہی ہوگا جو ڈسٹرکٹ سربیلنس ادھیکاری ہوں گے وہ ان کا ریجسٹریشن کریں گے اور اس کے بعد وہ یہاں پر آ کر کے ایڈمیشن لے پائیں گے جن کا ریجسٹریشن ہو سکے گا اور جن کو بھیجا جائے گا وہی لوگ یہاں پر آ کر کے پہنچیں گے یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جو سیدھا ووکن کر کے آ رہے ہیں لیکن ووکن میں کسی کو سیدھا داخلہ نہیں مل رہا اس لیے اس لیے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے یہاں پر دکھا رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ کووڈ کیئر سینٹر ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سیدھے آنے پر داخلہ نہیں ملے گا جو ڈسٹرکٹ کے سربیلنس ادھیکاری ہیں انہی سے آپ کو پہلے لکھوانا پڑے گا وہ یہاں پر ریفر کریں گے اس کے بعد ہی یہاں پر لوگوں کو داخلہ ملے گا کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں سیدھے پہنچ رہے ہیں مطلب کیا تکلیف ہے آپ کو تو اس طریقے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے داخلہ ہوگا کئی لوگ اپنے پریجنوں کے لیے بہت دکھیں آپ کیا سیدھا آئی ہیں یہاں پر ہاں سیدھا آئی ہوں ہسپٹل سے آئی ہوں گرو گووین جو ہسپٹل سے جو ڈسٹرکٹ کے ادھیکاری کیا تکلیف آپ کی بیٹی کو میری لڑکی کو نیگیٹیو آئی ہے رپورٹ لیکن میری لڑکی کو سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہے اکسیزن لیول ابھی کتنا ان کا ابھی تو آیا ہے یہ لکھا ہوا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا لکھا ہوا ہے تو لوگ اس طریقے سے پریشان بھی پہنچ رہے ہیں یہاں پر سیدھا یہاں پر آ رہے ہیں اور کافی بھیڑ بھی اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگ گئی ہے حالانکہ یہ پہلے سے صاف کیا گیا تھا کہ یہاں پر سیدھا واک ان جا کر کے سیدھا آپ پیشنٹ کو لا کر کے اپنا ایڈمیشن نہیں کروا پائیں گے جو ڈسٹرکٹ کے ادھیکاری ہوں گے سرولنس ادھیکاری ہوں گے انہیں سے بات کرنے کے بعد ہمارا پیشنٹ مر رہا ہے ہمارا پیشنٹ مر رہا ہے اور یہ اندر کیسے گلیں گے سر کوئی اس فون نہیں اٹھا رہا ہے بتاؤ ہم کیا کریں سر ہمارا پیشنٹ مر رہا ہے وہاں پہ آپ نے دکھایا اس نمبر پہ تو اس طریقے کی بھی تکلیف آ رہی ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نمبر دیئے گئے ہیں جیسے نمبر یہاں پر لکھا گیا ہے جو ڈسٹرکٹ کے سرولنس ادھیکاری ہوں یہاں پہ لکھے گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ یہاں سے فون کیجئے اور وہاں سے ریفر کرنے کے بعد ہی آپ کو یہاں پر داخلہ دیا جائے گا لیکن نشت طور پر جس طریقے کی ایک پہل ضرور کی گئی ہے 500 بیڈ ابھی یہاں پر لگائے گئے ہیں جو سمیں کے ساتھ بڑھائے جائیں گے لیکن جس طریقے کے ڈلی میں حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ سب پریاس بھلے ہی ٹھیک ہیں لیکن فیلحال تھوڑا ناکافی ہے کیونکہ دلی میں سنگھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کیمرمن راکیش نیگی کے ساتھ بکرانتھی آدھاو نیوز ایٹین انڈیا شترپور ڈلی ڈلی میں اوکسیجن بیڈز بڑھانے کا اس ٹائم بہت بڑے سطھر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی ابھی میں رادہ سوامی ستسنگ بیاس کے وہاں پہ جو ایک سینٹر بنایا گیا ہے اس کا معاینہ کر کے آ رہا ہوں آج صبح صبح دس بجے وہ مریضوں کے لئے کھول دیا گیا ہے لگ بگ پانسو بیڈز شروع کیے جا رہے ہیں آج ڈیڑھ سو بیڈز ہیں اگلے ایک دو دن میں پانسو بیڈز ہو جائیں گے اس کے دو چار دن کے اندر اس کو دو ہجار بیڈز تک اور پھر پانچ ہجار بیڈز تک لی جائے جائے گا آمیت ہم نے اروند کیجیوال کو بھی سنا اور ہمارے سہوگی وکرانت کی ریپورٹ بھی دیکھی آمیت ہم نے ایک سو بیڈز تک لی جائے گا لیکن پریشانی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہی نہیں مل رہی ہے جو ہیلپ لائن نمبرز وہاں پر لکھے گئے ہیں وہ ہی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ سارے انتظام ناکافی ثابت ہو رہے ہیں اس کے انڈ پر چاہے دلی سرکار ہو یا پھر کین سرکار ہو یا پھر سمبندیت ایجنسیاں ان کو درست کرنا ہوگا کیونکہ جتنے بھی نمبرز یہاں پر دیے گئے ہیں چاہے ہلپ لائن نمبر ہو چاہے دسٹرک سربلانس آفیسر جس کے ذریعے اس پورے کے پورے سنٹر میں ایڈمیشن ہوتا ہے ان کا نمبر ابھی فیلحال یہاں پر نہیں لگ رہا ہے جہاں تک اس کوویٹ کیئر سنٹر کی بات ہے ٹھیک اسی طریقے سے کومن ویلت کوویٹ کیئر سنٹر یا پھر ڈی آڈیو کوویٹ کیئر سنٹر میں یہی دکھت آ رہی ہے حرکہ ان میں اب کم ہو گئی ہے جب شروع ہوا تھا تب ان میں یہ دکھت آ رہی تھی تو ایسی دکھتوں کو تورنت سرکاروں اور سمبندیت ایجنسیوں کو دور کرنا ہوگا تاکہ کم سکم مریجوں کو یہ بھروسہ ہو کہ جب وہ وہاں پر ایسے سنٹر میں آ رہے ہیں اپنا علاج کروانے تو ان کو سمجھت علاج ملے اور تورنت ان کو وہاں پر داخلہ ملے بلکل آنند جو یہ پانسو بیٹ کا کوویٹ سنٹر شروع کیا گیا ہے اگر وہاں پر ہیٹ لائن نمبرز کام کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ ایک پہل بھی ہے کیونکہ ایک طرف تو ماملے زیادہ ہیں لیکن دوسری طرف کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا جسپری جس طرح سے یہ سنٹر بنایا گیا ہے ظاہر طور پر تھوڑی راہت ضرور ڈلی ہے کہ ان کورونا مریجوں کو ملے گی جن کو اسپتال نہیں مل رہے ہیں لیکن اس کی ایک دکت یہ بھی آ رہی ہے جس طرح سے کہ جو ہیلپ لائن نمبر ہے ان کے ذریعے اتنے سارے لوگ فون کرنے لگے ہیں اور کرنے لگتے ہیں کہ جو سنبند زدکاری ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلیں کھڑی ہوئی آتی کیونکہ اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا جو کومن ویلز گیم میں جو ایک سنٹر بنایا گیا تھا اس کا ایک میسے تیجی سے وائرال ہوا سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد کافی زیادہ لوگوں کی جو بھیڑے اور ان کے تیمارداروں کی وہ کومن ویلز گیم پہ جو سنٹر اس کے باہر لگنا شروع ہو گئی وہاں پر لان آڈر کی سچویسن بھی کھڑا ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ دکت ہے لوگوں کو آ رہی ہیں اور ظاہر طور پر اس سمیں ہر وہ شخص جو کوویٹ کا مریج ہے یا اس کے تیماردار ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی بھروسہ کر رہے ہیں کہ جو پوشٹ آ رہی ہیں ان کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے پیشنٹ کو بیڈ مل جائے یا آکسیجن سیلینڈر مل جائے یا آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو اس کو ریفلنگ کر سکے تو یہ ایک دکت ہے سممدھید ادھکاری کو بھی آ رہی ہیں کیونکہ اتنے سارے فون کونس آ رہے ہیں یا لوگ سیدھے اپنے مریجوں کو لے کے سینٹر پر پہنچ جا رہے ہیں جترے سے اربین کیجریوال نے آج یہ سینٹر پہ پہنچے دے وہاں پر جیسے کہ ہمارے سیوگی بتا رہے گی وہاں پر کئی پیشنٹ اور ان کے تیماردار ہیں وہ صبح ہی پہنچ گیا کہ ان کو وہاں پر داخلہ مل جائے تو یہ سیچویسن سے کس طرح سے دلی سکار مل جائے گی اوکسزن کے تین ٹینکر مومبائی بھیجے گئے ریلائنس کی طرف سے بھیجے گئے یہ تینوں ٹینکر اوکسزن ایکسپریس کے ذریعے مومبائی کے کلمبولی سٹیشن پہنچے تین ٹینکروں میں چوبالس ٹن اوکسزن پہنچائی گئی ہے مومبائی میں جس طرح اوکسزن کی سمسیہ لگتار سامنے آ رہی ہے ایسے میں مریضوں اور اسپتالوں کے لیے یہ بڑی رہت ہے بیویک ہمارے سہیوگی فولین پر موجود ہیں بیویک اس مشکل وقت میں جس طریقے سے ریلائنس انڈسٹریز سامنے آئی ہے یہ جو پہل کی ہے اس سے کافی فائدہ مریضوں کو مل رہا ہے بلکس یہ کا جسپیت آپ نے دیکھیا کافی زیادہ بڑی رہت مریضوں کے لیے ہے جو کچھ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جارہا ہے کہ مومبائی اور آس پاس کے علاقوں میں مہاراست میں آکسزن کی بھاری قلت کی وجہ سے کئی مریضوں کی جو جان ہے وہ بھی جا چکی ہے اور ساتھ کے ساتھ کئی مریضوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں ریلائنس انڈسٹری نے بقاعدہ تین ٹینکر ان کے گجرات کے جامنگر سے کل لوڈ ہوئے تھے اور ٹرین کے ذریعے جو آس پر ایکس پرس ہے اس کے ذریعے آج نوی مومبائی کے کلمبولی ریلیوے سٹیشن میں پہنچے ہیں اور ان تین ٹینکروں میں لگ برگ چوارج سٹن آکسیزن ہے اب کلمبولی سٹیشن سے یہ جو ٹینکر ہے وہ اتریں گے اور مومبائی سمیت الگ لگ جو آس پاس کے علاقے وہاں پر جائیں گے جہاں پر آکسیزن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ایک طرح سے بہت سکتے کہ ریلائنس انڈسٹری کی طرف سے بڑی رہت جنتا کو دی گئی ہے کیونکہ آکسیزن کی قلت مومبائی سمیت پورے مہاراست میں تھی اور جس طریقے سے ٹینکر سے مومبائی پہنچ رہے ہیں تو کرونا مریضوں کے لیے بڑی رہاتے ہیں مومبائی میں کرونا سے جنگ کے بیچ سلمان خان ایک بار پھر ضرورت مندوں کی مدد کے لیے لوگوں کے بیچ پہنچے سلمان خان نے اپنی سنس تھا بینگ ہیومن کی طرف سے لوگوں کو کھانے کے پیکٹ باٹے مومبائی میں ان دنوں لوگ ڈاؤن جاری ہے ایسے میں کئی لوگوں کے سامنے کھانے پینے کا سنکڑ بھی ہے ایسے میں سلمان خان نے پریشان اور لاچار لوگوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے تو سلمان خان کی جو سنس تھا ہے بینگ ہیومن کھانے کے پیکٹ اس سنس تھا کی طرف سے باٹے گئے ہیں کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں ان کے سامنے روزی روٹی کا سنکڑ ہے آپ دیکھیں سلمان خان ایک بار پھر لوگوں کے بیچ پہنچے ہیں اور سلمان خان لوگوں کی مدد کے لیے جانے جاتے ہیں اس وقت مومبئی میں لوگ ڈاؤن جیسی پابندیاں ہیں ایسے میں لوگوں کے سامنے روزکار کا سنکڑ ہے تو جن لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں مل پا رہی ہے ان کے لیے سلمان خان کی سنس تھا بینگ ہیومن سامنے آئی اور لوگوں کو کھانے کے پیکٹ باٹے گئے ہیں آپ دیکھیں خود سلمان خان پہنچتے ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں تو یہ مومبئی سے اس وقت تصویریں کورونا سے جنگ کے بیچ سلمان خان ایک بار پھر ضرورت مندوں کی مدد کے لیے لوگوں کے بیچ پہنچے سلمان خان نے اپنی سنس تھا بینگ ہیومن کی طرف سے لوگوں کو کھانے کے پیکٹ باٹی ہیں ہمیں چلیے لگ ڈاؤن کی ذریعے ہر لوگ جتنے بھی ہمارے فرنٹ لین فورس ہیں ان کو ہمیں فیلڈ پہ جا کے ان سے ملنا ہے اور ایک this is our way to show them our respect اور ہم نے جو مہین چالو کی ہے آج اس کو ساتھوہ دن ہو رہا ہے اور ہم نے اس میں آج جیسے سنڈے ہے تو آج کے پیکٹ میں پاؤ باجی پیکٹ آب بسکٹ ایک بوٹل بانی اور چائے یہ آج ہم نے پاس ہزار لوگوں کو ہم تک پہنچیں گے مہماری سے مچے ہاہاکار کے بیچ اسپطال میں علاج کروا رہی لوگ پریشان اور نراش ہیں لیکن ایسے حالات میں ایم پی میں بیمار لوگوں میں خوصلہ بھرنے والی خبر آئی ہے دیواز کی رہنے والی 62 سال کی ایک مہلہ نے اپنے جذبے اور پوزیٹیو سوچ سے کورونا کو مات دے دی مہلا کو حالت بگڑنے پر آئی سی او میں بھرتی کروایا گیا تھا اور ان کے فیفڑوں میں 95 فیزدی انفیکشن ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کے بشنے کی امید چھوڑ دی تھی لیکن پریوار کے لوگ مہلا کو گھر لے گئے اور سکراتمک سوچ سے ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے پریوار کے لوگوں نے اس بیچ ان کا اچھی طرح خیال بھی رکھا ٹویٹ کر سرحانہ کی ہے ڈلی میں اوکسزن کی کمی سے جوچ رہے نکی ایس اسپطال کے لیے گلابی باغ پولیس مسیحہ بن کر سامنے آئی مریضوں کی پریشانی اور اسپطال کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے گلابی باغ پولیس نے اسپطال کو چالس اوکسزن سیلنڈر اور چار بڑے سیلنڈر اپلند کروائے دیش بھر میں ہاہاکار مچا ہوا ہے کینرو سرکار اپنی تمام کوششوں سے اس سنکٹ سے جوجنے میں جوٹی ہے سرکار کی مدد کے لیے اب گجرات کے واپی میں پانچ کمپنیاں آگے آئی ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پہلے اوکسزن کا اتپادن نہیں کر دی تھی بلکہ ان کا نائٹروجن پلانٹ ہے جسے بند کر کے یہ کمپنیاں تھوڑے بدلات کے ساتھ اوکسزن پلانٹ تیار کریں گی ان پانچ کمپنیوں میں سے ایک یوپیل گجرات کے تین اور ایم پی کے ایک اسپتال میں اوکسزن پلانٹ لگائیں گی اوکسزن کی کمی ہوئی اوکسزن پلانٹ امیجیٹ بنانا اورڈر کرنا مشکل ہوتا ہے وہ ٹائم پہ ایکزیسٹین پلانٹ جو ابھی یوپیل میں چلتا تھا پروڈیکشن کے لیے اس کو بند کر کے اس کو نائٹروجن میں سے اوکسزن پلانٹ میں کنورٹ کر کے پورا پلانٹ ہسپیٹل میں شپٹ کیا ہے اور تین چار دن میں وہ پلانٹ خودر چلو ہو جائے پروڈیکشن میں جو دوسرا گیٹنگ انڈسٹریز ہے وہ لوگ بھی اس میں ٹائی کر رہے ہیں بہت سا کمپنی اس میں آگے آئے گا اس میں آرتی انڈسٹریز موڈی شنڈ ایسا انڈسٹریز نے یہ انہویشن کرنے کا ہمارے سے بات بھی دیا ہے بیہار کے نالندہ میں آکسزن پلانٹ میں کام کر رہے ہیں مزدور دن رات آکسزن سیلنڈر بھرنے کا کام کر رہے ہیں کرونا سے جنگ میں جھٹے ان مزدوروں کو کھانے پینے تک کی فرصت نہیں مل رہی ہے لیکن پھر بھی ان کے چیروں پر مایوسی نہیں ہے بلکہ یہ لگتار کام میں لگے ہوئے ہیں نالندہ آکسزن پلانٹ میں کام کرنے والے مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ اور لوگوں کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتے اسی لئے دن رات سیلنڈر میں آکسزن بھرنے کی کام میں جھٹے ہوئے ہیں